بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تربوس کے 31 فوائد جن سے بہت سے لوگ ناواقف ہیں گرمیاں آتے ہی تربوس پر ٹوٹ پڑو اور جب آپ کو پتا چلے کہ یہ چیز کیا ہے پھر آپ بھی کہیں گے رب تیری نعمدہ لکھ وری شکرے لوگ تربوس کو صدیوں سے پسند کرتے آرہے ہیں تربوس کا جوس بھی پیا جاتا ہے تربوس میں 93 فیصد تک پانی ہوتا ہے تربوس میں وٹامین اے وٹامین بی سی پروٹین فاس فورس کیلشیم رائیبو فلورین آئرن کاربو ہائیڈریٹ موجود ہوتا ہے تربوس گرمی کی شدت کو کم کرتا ہے اور گرمیوں کے دنوں میں پیاس کو کم کرتا ہے اب ہم بات کریں کہ تربوس کے فوائد کیا ہیں یہ جسم کے باریک ریشوں اور خون کی باریک رگوں کو پھیلاتا ہے جس کے وجہ سے خون کی بڑی رگوں میں دباؤ کم ہو جاتا ہے گردوں کی پتھری کے لیے بہت مفید ہے پشاپ کی رکاوٹ کے لیے مفید ہے تربوس بیڈ پریشر کو کم کرتا ہے پشاپ کی جلن کو دور کرتا ہے دماغ کو تازہ رکھتا ہے اور طاقت دیتا ہے جگر مسانہ گردوں کی گرمی کو دور کرتا ہے اور پیاس بجاتا ہے آنتوں کی خوشکی دور کرتا ہے کبز کشا ہے خون کے سرخ ذرات میں اضافہ کرتا ہے جگر کی بیماریوں کے لیے مفید ہے گزائی نالی پھیپڑوں اور نرخرے کے سرطان سے بچاتا ہے ہارٹ اٹیک سے محفوظ رکھتا ہے گردوں کے لیے فائدہ مند ہے جرکان میں بھی بہت مفید ہے چہرے کی پلاہٹ کو دور کرتا ہے تربوس نالے سرطان ہوتا ہے خلیات کی مرمت کرتا ہے رگوں کو کشادہ کرتا ہے ٹائی فیڈ میں بطور گزہ بہت مفید ہے نظام انہزام میں کافی فائدہ مند ہے بواسیر میں بہت فائدہ مند ہے تربوس کھانسی سے نجات دلاتا ہے تربوس کا رس نہار مو پینے سے سردرد کا آرام آتا ہے جسمانی کمزوری کے لیے فائدہ مند ہے گردے کی سوزش کے لیے بہت مفید ہے گرمی کے موسم میں کالا نمک چھڑھ کر کھانے سے جسم میں پانی کی کمی کو دور کرتا ہے تربوس کے بیچ بھی فائدہ مند ہیں تربوس کے بیچ سے تیل نکالا جاتا ہے تربوس کے بیچ کو بھی دماغی کمزوری کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے گرمیوں میں جتنا ہو تربوس کھائیں اللہ حافظ شکریہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے سب دوستوں سے شیئر کریں اور ساتھ ہمارے چینل اون لائن ریمیڈیز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ملتی ہوں میں آپ کو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ